آج کے دور کے دو تحفے جو ہر گھر میں موجود ہیں ایک یہ کہ آپ کے بچے نافرمان ہیں دوسرا یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد استغفراللہ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور جو بچہ نافرمان ہے آپ کی بات نہیں مانتا اور نماز ادا نہیں کرتا اس کو حدیعہ کر دیں انشاءاللہ اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا اور وہ ہمیشہ آپ کا فرما برطار رہے گا اللہم صلی اللہ محمد استغفراللہ اکتالیس بار یا وحابو اور دولت کے بات اگر کوئی آدمی آدھی رات تحجد کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور دو رکھ نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں اکتالیس بار یہ اسم یا وحابو پڑھے تو وہ انشاءاللہ غنی اور مالدار ہو جائے گا نممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے اس کے لئے آپ نے صورت مائدہ کی آیت نمبر 114 گیارہ مرتبہ اولو آخر درد پاک کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہونک دینا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہو جو بھی آپ کی خواہش ہو آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ حلو عزیز اس آیت کی برکت سے ویسا ہی ہوگا اگر آپ بھی روزگار ہیں تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں آپ اولو آخر گیارہ مرتبہ درد شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام سورہ گریش پڑھیں انشاءاللہ غیب سے مدد حاصل ہوگی اور بہت اچھا روزگار اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے شیخ الوزائی فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پر چھائیاں داگ دبے ہوں یا وقت سے پہلے رنکلز ہوں یا چہرے کے اندر چمک نہ ہو حسن جمال نہ ہو وہ آئینے کے سامنے جب بھی کھڑا ہو بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ بللہ یہ پڑھے جتنی دیر کھڑے ہوں کنگا کرتے وقت بالوں کو سوارتے وقت شیشے کے سامنے یہ بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ بللہ پڑھیں ایک تو اپنی نظر نہیں لگے گی اور یہ داگ دبے ختم ہوتے جائیں گے یہ چہرے کے دانے چھائیاں ختم ہوتی جائیں گی چہرے کے تمام مسائل انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے حروف سوامت کے کرشمات جادو جنات رشتوں میں رکاوٹ منشیات کی عادت کاروباری بندش اولاد بیوی یا خاون کی بیرہ روی گناہوں سے نجات کسی ظالم کے شر سے نجات یا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ عمل تیر بے خطا ہے یہ قرآنی حروف ہیں جنہیں آپ نے صبح و شام تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ وضو بے وضو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اگر مسئلہ بہت مشکل ہو تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں مسئلے کے حل تک اس عمل کو مستقل مزاجی سے کرتے رہیں حروف سوامت کون سے ہیں اہدر سستا کلمو یہ حروف سوامت ہیں جن کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو انگوٹھے کا آپ کو ایک راز بتاتے ہیں جس سے آنکھیں نظرین دماغ روشن اصاب اور اگر آپ گلے کے مریض ہیں چاہے گلے کا کوئی بھی مسئلہ ہے آواز پیٹھ گئی ہے آواز میں خرخراہت ہے گلہ کام نہیں کر رہا گلہ سوج کیا ہے یا ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن لازم ہے یا گردن میں درد ہے اور مسئلز کی کمزوری اور درد کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے اور اصاب کھیچے ہوئے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سو ٹوٹکا بتاتے ہیں کولنجی کا تیل یا زتون کا تیل لے لیں ان میں سے کوئی بھی تیل تاکہ ٹھنڈا نہ ہو سکے اور صبح اٹھ کر معمول کے مطابق کام کریں چند دن کے بعد چند دن کی مالش کے بعد کمالات آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو خود اندازہ ہوگا اس مالش کا کیا کمال ہے